اسلام علیکم سورنٹ کیسے ہم لوگ ٹھیک ہیں بچو میں میرے کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہنگے بچو آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ یہ جو میرا میسج ہے یہ سب تک پہنچے بچو آج ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں نائند کلاس کا جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر آج میں فیڈرل بورڈ کے اوپر اور جو باقی ہمارے پنجاب بورڈ ہیں اے جے کے بورڈ ہیں ادر بورڈ ہیں ان کے اندر میں بات کرنے والا ہوں نائند کے ریزلٹ کی بچو یاد رکھئے گا ایک تو سب سے پہلے ہم لوگ فیڈرل بورڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج بچو آپ لوگوں کا ریزلٹ آنا ہے تو میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جن لوگوں کی بورڈ کے اندر پوزیشن آئی ہیں یا وہ بچے جن لوگوں نے میکسیمم مارکس حاصل کی ہیں بچو یاد رکھئے گا جو باقی لوگ ہیں ان سے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں بچو آپ لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے بچو یہ لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر مارکس تھوڑے سے زیادہ آگئے ہیں یا مارکس تھوڑے سے کم آگئے ہیں تو کوئی بہت بڑا ایشو بن گیا ہے یا بہت زیادہ آپ کی لائف پتہ نہیں کوئی ختم ہونے والی ہے ہمارے ہاں میں چونکہ فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کو جو ہے وہ کیمسٹری پڑھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اکثر میٹرک میں ایسے بچے بھی آتے ہیں جن لوگ کے ون تھوزن پلس مارکس ہوتے ہیں اور انٹر میں فرسٹ ایر کی کیمسٹری میں وہ لوگ فیل ہوتے ہیں ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے میٹرک میں چھ سو سات سو نمبر ہوتے ہیں لیکن وہ انٹر کے اندر اچھے مارکس لے جاتے ہیں یاد رکھئے گا آپ لوگ کی جو ساری کی ساری زندگی ہے آپ لوگ کا جو ساری کا سارا فیوچر ہے وہ بچو انٹر کے مارکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ تھوڑے مارکس آگئے ہیں تو نو پرولوم اس کے علاوہ بچو آپ لوگ کے پاس اور بھی بہت سارے اوپشنز ہیں اگر خدا نہ خاصتہ مارکس کام آتے ہیں بچو یاد رکھئے گا ہمارے جو باقی بورڈز ہیں پنجاب بورڈ ہو گیا اے جے کے بورڈ ہو گیا بچو آپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے وہ ابھی فائنل ڈیٹ تو نہیں بتائی جارہی بٹ موسٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ یہ بتائی جارہی ہے کہ جو فرسٹ ویک ہوگا سپٹمبر کا یا دس سپٹمبر تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ آپ لوگ کا بچو ریزلٹ آ جائے گا اب میں ان دونوں لوگوں کو اور سیم اسی طریقے سے اے جے کے بورڈ بھی میں آج جو ہے نا آپ سب لوگوں کو بتاؤں گا بچو کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ لوگ فیل ہو جاتے ہو یا آپ لوگ کو ایک قدیس سپلی آ جاتی ہے سب سے پہلے تو بچو آپ لوگوں کو نائنٹھ میں بیٹھنے کی ضرورہ نہیں ہیں آپ لوگ کو ٹینتھ کلاس میں بھی دیا جائے گا اس لیے اس کی فکر چھوڑ دیں دوسرے نمبر پہ بچو اگر آپ لوگ مارکس امپروف کرنا چاہتے ہو آپ ان سپلیوں کو کلیر کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگ نے فرسٹ ٹائم جو ابھی ایکزیم ہوئے ہیں اس میں آپ اپیر نہیں ہو سکے اب آپ دوبارہ اپیر ہونا چاہتے ہیں تو بچو میں سب سے پہلے فیڈرل بورڈ کی پولیسی بتا دیتا ہوں بچو فیڈرل بورڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کے مارکس کم آئے ہیں تو آپ یہ جو سپلیمنٹری ایکزیم ہوگا یا یہ جو سیکنڈ اینول ایکزیم ہوگا آپ اس میں اپیر ہو کے آپ اپنے مارکس امپروف کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی سپلی آئی ہے تو بچو آپ وہ بھی کلیر کر سکتے ہو ایون کہ اگر آپ فل فیل ہو تو وہ آپ کر سکتے ہو بٹ ابھی تک جو پرانی پولیسی ہے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے باقی پورڈز میں بھی یہ چیز اپلائف ہونے والی ہے فرسٹ ائر کے جو ہمارے جو نائندھ کے بچے ہیں وہ پنجاب اور کے اندر ایسا نہیں کر سکتے آپ لوگ بچو جب ٹین کا دوہزار تیس کے اندر ایڈمیشن بھیجو گے تو آپ لوگ انہیں ساتھ میں وہ فرسٹ ائر کا بھی ایڈمیشن بھیج دینا ہے جو آپ لوگ انہیں نہیں بھیجا تھا یا آپ لوگ جس میں فیل ہو یا جس میں آپ لوگ کو سپلیاں ہیں یاد رکھیے گا جو پنجاب اور کے سٹوڈن ہیں وہ ساتھ میں ایمپروومنٹ کا نہیں بھیج سکتے ایمپرووم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچو ٹین پاس ہونی چاہیے لیکن فیڈرل کے بچے وہ تب بھی بھیج سکتے ہیں تو بچو یاد رکھیے گا آپ لوگ انہیں ان سپلیمنٹری کا ان فیل والے سبجیکٹس کا آپ لوگ انہیں بچو ایڈمیشن بھیج دینا ہے اور آپ لوگ کا جو ریزلٹ آئے گا بچو اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے بچو ٹیندھ کے پیپر دینے ہیں اس کے بعد نائندھ کے پیپر دینے ہیں اور آپ لوگوں کا جو ریزلٹ ہے بچو وہ ٹیندھ کے ساتھ آ جائے گا ان سبجیکٹس کا بھی ساتھ آ جائے گا جن میں آپ فیل ہوئے تھے یا جن میں آپ لوگ کے مارکس جو ہے آپ لوگ کو فیل کیا گیا تھا سپلی دی گئی تھی یا آپ فل فیل تھے اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہے کہ اگر آپ لوگ وہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک سیپلی دو سیپلی یا ایون کے سارے سبجیکٹس میں آپ فیل ہو بچو آپ لوگ انہیں ٹینتھ میں محنت کرنی ہے کیونکہ نائنٹھ اور ٹینتھ دونوں کا جو ریزلٹ ہے ان کو ملا کے آپ لوگ کو ٹینتھ میں پاس یا فیل کیا جاتا ہے یاد رکھیں بچو اگر آپ لوگ انہیں محنت کی اور ٹینتھ میں آپ لوگ کے اچھے مارکس آگئے تو بچو وہ نائنٹھ اور ٹینتھ دونوں کو ملائیں گے اور اگر ان میں تیتیس پرسنٹ مارکس آگئے تو بچو آپ لوگ کو وہ نائنٹھ میں بھی پاس کر دیں گے آپ لوگ کو سیپلی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دینا چاہو تو دے سکتے ہو ادروائز آپ کو نائنٹھ میں بھی پاس کر دیں گے تو یہ سارے آپشنز ہیں تو آپ لوگ کو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بچو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھو گے اور اگر کوئی پیرنٹس دیکھا ہے یہ میری ویڈیو تو میں ان کو بھی یہی میسیج دوں گا کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں اور ان کو بولیں کہ یار خیر ہے ٹینتھ میں محنت کرو اور اگر خدا نہ خاصتہ میٹرک میں تھوڑے مارکس کم بھی آ جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے انٹر میں وہ محنت کریں گے اور ان کا جو فیوچر ہے وہ اس کی اور ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعوی میں یاد رکھیے گا تھانکسو مچ اللہ حافظ